بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین خواتین کے حوالے سے آپ کے سب نے کچھ خبر رکھنا چاہ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے اندر خواتین کی جو لرائی ہے وہ بہت زور پکر چکی آپ کو یاد ہے دوزار اٹھارہ میں پاکستان طریقہ انصاف کی جب خواتین کی مخصوص نشستوں کی فریص ہم نے آئی تھی تو ہم نے دیکھا کہ اس ٹائم جو ہے آلیہ حمزہ ملک کے حوالے سے پاکستان طریقہ انصاف کا خواتین کا ایک گروپ جو ہے انہوں نے اس پر دھاوا بولا تھا دروازے بند ہو گئے تھے مارک اٹھائی ہوئی تھی اور بہت زیادہ ایک پنڈورا باکس کھولا تھا پھر اس وقت کے چینمن باننی پاکستان طریقہ انصاف وہ بیچ میں انہوں نے مداخلت کی جانگی تین صاحب نے مداخلت کی وہ معاملات کو سیٹل کیا گیا کہ شاید انہوں نے فریصتیں بنائی ہیں کئی خواتین کے نام نکالے ہیں لیکن اب پھر مخصوص نشستوں کی فریص سامنے آئی ہے وہ مسلم لیگ نون کی ہے اور اس کے اندر جو ایک پنڈورا باکس کھولا ہے اب وہ جو مسلم لیگ نون کے خواتین ہیں جن کو شامل نہیں کیا گیا اب جس کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو مخصوص نشستوں کے لیے جو جمع کروائی گئی فریصت ہے اس میں نظریاتی قابل مہنٹی تی کارکن کو مکمل نظر انداز کرتے ہوئے چند ایک سیاسی خاندانوں کی بیویاں ہوں بھانجیاں ہوں بیٹیاں ہوں اور دیگر عشدہ دار ہوں جو ہے اہم سیاسی شخصیات کی مجودہ سابقہ اور مجودہ پی اے اور سیکٹیز کو ٹکٹیں دی دی گئیں جبکہ طریقے اعتماد میں نون لیگ پاکسان ویپس پارٹی کو سپورٹ کرنے والی خواتین کو بھی مخصوص نشستوں کی فریصت میں شامل کیا گیا ہے اب جو سیکر و نظریاتی و میتی قابل خواتین کے جو شدید تحفظات ہیں وہ بھی سامنے آئے ہیں اب وہ کہتے ہیں کہ ہم کس کا سار پھارے جا کے ہم کس کے دروازے پہ جا کے بتائیں کہ ہم نے مسلم لیگ نون کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں اب وہ خواتین کہتی ہیں کہ کیا ان کی آنکھیں بند تھیں ان کو نہیں اندازہ تھا جب یہ گرفتار ہوئے تھے تو ہم کس طریقے سے وہاں پر پہنچے تھے اپنے چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں لے کر وہاں پر پہنچے تھے پولیس نے ہمیں دھکے دیئے تھے جو ہے ڈنڈے ان پر برسائے تھے تو وہ کہتے ہیں نون لیگ والے ہمیں بھول گئے ہیں اور آپ نے ایک غیر نظریاتی قسم کی خواتین کو آپ نے شامل کر دیا ان کے تو یہ الزامات ہیں تو خیر جب اس کے سارے معاملے کی تحقیقات کی گئیں تو مسلم لیگ نون کی جانے سے جو نیشنل اسمبلی سے متعلق خواتین کی مخصوص نشستوں کی فرست ہے جو الیکشن کمیشن اور پاکستان میں جمع کروائی گئی ہے اس میں پنجاب سے کل بیس خواتین شامل ہیں اور اس فرست میں اگر میں آپ کے سامنے رکھوں جو ہے سابق وفاقی وزیر خواجہ عاصف صاحب کی اہلیہ مسرد عاصف خواجہ صاحب ان کا صاحبہ کا نام شامل ہے پھر خواجہ عاصف کی بھانجی شیزہ فاطمہ کا نام شامل ہے سابق وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب صاحبہ ان کی والدہ طاہرہ اورنگزیب صاحبہ ان کا نام ہے پھر طارق فاطمی کی اہلیہ زارہ ودود فاطمی ان کا نام بھی شامل ہے اس میں اسی طرح شاہستہ پرویز ملک جو سابق ایمین پرویز ملک کی اہلیہ ہیں ان کا نام بھی شامل ہے لیکن اسے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ جو مریم اورنگزیب صاحبہ ہے میں نے دیکھا کہ پی ڈی ایم کے دور سے پہلے بھی انہوں نے بڑا ڈٹ کر جو ہے اپنی اپوزیشن اپوزیشن میں رہتے ہوئے اس ٹائم اقتدار میں جو لوگ بیٹے تھے طریقہ انصاف کا بڑا کھل کر مقابلہ کیا اور بڑی زبردست پریس کانفرس کرتی تھی یہی ان کا کام تھا ڈیفینڈ کرنا انہوں نے پارٹی کو ڈیفینڈ کیا انہوں نے پی ڈی ایم میں رہی تو انہوں نے اس ٹائم بھی ڈیفینڈ کیا اور بھرپور طریقے سے سامنے آئیں ان کا بھی بنتا ہے رائٹ پھر اسی طرح جو شاہستہ پرویز صاحبہ ہیں ان کا بھی رائٹ بنتا ہے انہوں نے پارٹی میں میں نے اس وہ الیکشن دیکھا اور میں نے خود کور کیا تھا کس طریقے سے انہوں نے پرویز ملک صاحب کی وفات کے بعد وہ الیکشن لارا جان مار دی تھی ان کا جو بیٹا ہے ایلی پرویز ملک وہ بھی کمال کا انسان ہے انہوں نے بھی بڑی جان ماری تھی پورا ہلکے میں تھر تلی ڈال دی تھی اور اس وقت مسلم لیگ نون کے اندر چار گروپ تھے تین گروپ ان کی مخالفت کرے تھے آپ اندازہ کریں اور اس گروپ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان ویپس پارٹی نے اپنا میدان وہاں پر جو گل کو کھڑا کیا تھا ان کے مدے مقابل لیکن تمام اطلاع تو یہ تھی کہ شاید پیسہ پہنگ لیا تھا تمام چالیس پنتالیز ارکیزچن ووٹر تھا وہ انہوں نے خرید لیا تھا الزامات لگ رہے تھے لیکن شایستہ پرویز ملک صاحبہ اور ان کے بیٹے علی پرویز ملک نے کیا کمال سے منجمنٹ کر کے وہ الیکشن جیتا تھا اس کی کوئی مسال نہیں انہوں نے بہت بہت محنت کی تھی لیکن ان کا تو رائٹ بنتا اور یہ علی پرویز ملک صاحب کی بھی سیٹ کا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے جن کو کھڑا ہونا چاہیے تھا جن کا اپنا ووٹر تھا ان کو آپ کسی اور علکے سے اگر الیکشن لروانے کی کوشش کر رہے ہیں تو پھر تو اس کا مظلم مسلم دی قنون کی منجمنٹ پر جو ہے وہ اللہ حافظ ہی ہے کہ آپ نے عجیب و غریب سے اگر آپ نے اس طرح انتخابات لڑنے ہیں لیکن شایستہ پرویز ملک جو ہے وہ ان کا رائٹ بنتا ہے اسی طرح چند ایک اور خواتین ہیں ان کا رائٹ بنتا ہے لیکن اب جو خواتین کی جو سیاستدانوں کی بیویاں ہیں بانجیاں ہیں بیٹیاں ہیں ان کا تو رائٹ آپ کو پتا بھی بنتا ہے کیوں نہیں بنتا وہ ایک اہم شخصیات کی بیویاں ہیں کوئی عام کوئی ورکر کی بیویاں تو نہیں ہیں خیر اب مریم نواز شریف صاحب کی جو گریفت ہے وہ میں سمجھتا ہوں مضبوط ہوگی جو پنجاب کی مقصود نشیستوں کی اگر آپ فرض دیکھیں تو اس میں ایسا لگتا ہے کہ پنجاب میں وزیر اعلی مریم نواز شریف ہوں گی اور جو قومی سمبلی کی جو نیشنل سمبلی کی مقصود نشیستوں کی فرض ہے وہ اگر دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ شماع شریف صاحب کی حکومت وفاق میں بنے گی یعنی ہم اس کا تھوڑا سا جائزہ لیں کیونکہ اس میں کافی ساری کچھ چیزیں ہیں جس کو مد نظر رکھا گیا ہے خیر اب پھر اگر دیکھیں تو شماع شریف صاحب کی سابق وزیر مملکت جو تھی براہ فنانس آئشہ غوث پاشا ان کا نام شامل نہیں ہے اس پر میں بڑا تھوڑا سا حیران ہوا پھر اسی طرح سابق ایم پی اے اور ایم اے مائزہ حمید گجر بہت کمپیڈنٹ خاتون تھی ان کا نام بھی شامل نہیں ہے پھر شزادی عمر زاری ازادی ٹوانا ان کا نام بھی شامل نہیں ہے سابق ایم اے ایشہ رجب بلوچ سمینہ مطلوب پھر مشاہد اللہ خان کی بیٹی ریدہ خان ان کا نام بھی شامل نہیں کیا گیا جنہوں نے پارٹی کے لیے بہت کام کیا ہوا ہے ان کا بھی رائٹ بنتا تھا بڑا جو ہے مشاہد اللہ خان صاحب بڑے کمال کے سیاست دارتے ان کی بیٹی کا تو بنتا تھا خیر پھر سابق وزیریں سابق وزیعتی تہمینہ دولتانہ ایک بار پھر قومی سمبلی کے فریس میں آنے میں ناکام ہوئی ہے ان کو پنجاب سمبلی کی دوسری نشیس پر شامل کیا گیا ہے شکیلہ لقمان قومی سمبلی کی بجائے ان کو سمائی سمبلی میں اکتیسوے نمبر پر رکھا گیا ہے پھر جو سابق ایمینہ ہے میاں محمود آف بسی شریف کی بیٹی جو ہیں اور سابق ایمینہ آمرہ خان کو قومی سمبلی سے نکال کر ان کو بھی سمائی سمبلی میں چوالیسوے نمبر پر رکھا گیا ہے پھر تین مرتبہ ایم پی اے رہنے والی سبا صادق انہوں نے پنجاب میں کافی کام کیا ان کو ترقی دیتے ہیں وہ ان کو ایمینہ کی فریس میں شامل کر لیا ہے اور پھر جو سابق ایمینہ تھی آسیا ناز تنولی وہ دوبارہ جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئی ہیں اور وہ دوبارہ پوزیشن میں آ گئی ہیں پھر اسی طرح شیخ پورا سے عفت نعیم اور اسلام بات سے فران ناز اکبر کو بھی فریس میں شامل کیا گیا ہے اب یہ وہ معاملہ تھے جس میں کچھ کو شامل کیا گیا ہے پھر اسی طرح میں نے سن رہا تھا کہ شاید کچھ خواتین کو اتراز ہے ہینا پرویز بٹ کا کہ وہ ان کا نام آپ نے شامل کیا ہے ایک چیز میں آپ کو بتاؤ ہینا پرویز بٹ کو میں نے خود اور عظمہ بخاری صاحبہ کو یہ دونوں خواتین صاحبہ کو میں نے خود دیکھا کہ جب نواز شریف صاحب گرفتار ہوئے مریم نواز شریف صاحبہ گرفتار ہوئے شباز شریف ہو حمدہ شباز ہو سردی ہو گرمی ہو کچھ ہو یہ نیب کی عدالتوں میں بھی پہنچی آج اس میں بلکہ کنیزہ فاطمہ بھی تھی یہ وہاں پر اس کا نام شامل نہیں ہے فریس میں لیکن ہینا باترو عظمہ بخاری کو میں نے دیکھا وہاں پہنچی اور انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ایک وقت ایسا آیا کہ جب صاحب عدالت میں نواز شریف صاحب وہاں پر آ رہے تھے صاحب شباز شریف صاحب تھے ان کو پیش کیا جا رہا تھا تو ان کو دھکے دیئے گے دونوں خواتین کو خواتین نے ان کو پکڑ کر یعنی ان کے کپڑے پھار دیئے تھے ان کو گسیڈ کر جو ہے وہ لے کر گئے لیکن وہاں پر بھی عظمہ بخاری صاحبہ ڈٹ کر کری رہی ہنہ بات ڈٹ کر کری رہی اور پھر میں نے دیکھا کہ نیب کے دفتر کے بار بھی یہ وہاں پر جب مظاہرہ ہوتا تھا پروٹیسٹ ہوتا تھا وہاں پر گئی ہے اور ہنہ بات کو میں نے دیکھا پنجاب اسمبلی میں لوگ بے شک ان کی مخالفت کرتے رہے ہیں انہوں نے پنجاب اسمبلی میں برے ٹھوس قسم کے جو ہے وہ عوامی مفادات کی ایشیوز پر آواز اٹھائی ہے پھر عظمہ بخاری صاحبہ انہوں نے بھی بڑا ڈٹ کر مقابلہ کیا لوگ کہتے ہیں وہ پاکستان ٹی پس پارٹیسٹ ہی لیکن وہ جب سے مسلم نیگ نون کے ساتھ ہیں انہوں نے بڑا ڈٹ کر جو ہے وہ مسلم نیگ نون کے قائدین اور اس کے لیے جو ہے وہ مقابلہ کیا ہے ان کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اب یہ جو معاملہ ہے لیکن اس کے ساتھ جو باقی خواتین ہیں جو دو سو خواتین نے انٹرویوز دیئے تھے ان کے نام نہیں ہے اب صاحب کے نام تو نہیں آنے تھے لیکن وہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے پیسہ لگایا اور جنہوں نے حقیقی معنوں میں کام کیا جنہوں نے نظریاتی اور پارٹی ورکر بن کر کام کیا ان کو اپنے نظر انداز کر دیا اب یہ وہ معاملہ ہے ایک یہ بھی ٹیچ کر لیں اور پھر دوسرا ہاں وہ انوشہ رحمان ہے اس کو اساقڈار صاحب نے ان کی صفحہ پتہ لگا انہوں نے ان کی سوارش کی ہے اور اس کا نام دوبارہ ڈلوایا گیا اور شاید وہ نکر رہا تھا نام لیکن وہ دوبارہ آ گیا نام آ گیا لیکن یہ انوشہ رحمان کو ہم نے دیکھا تھا کہ جب یہ معاملہ بنا نون لیگ کے قائدین پر بڑا وقت ہے تو یہ مکمل طور پر گراؤنڈ ریالٹی سے غائب تھی کہیں پر ان کا بیار نہیں آتا چھپ گئی تھی غائب ہو گی تھی جس طرح آج سارے نو مہی والے نہیں غائب نظر آتے جن کے ان پر عزام ہے تو بلکل ہی غائب ہے اس طرح ہم نے دیکھا کہ وہ بھی غائب تھی نظر ہی نہیں آئی تھی کہ شاید ان کو گرفتار نہ کر لیا جائے لیکن آج جیسے ان کو پتہ لگا پارٹ اقدار میں آنے لگی اساقڈار صاحب نے ان کو لاکے ان کا پورا قبضہ سنبھال دیا بیٹھے جی نا باب بادشاہ سلطنت کو سنبھالیں اور سب کو اٹیچ کر دیا سب ان کے ساتھ مل گئی اور سب معاملات ان کے کنٹول میں آ گیا وہ جس کو چاہتی ہیں بانی ایٹی ایچ بلاک میں آنے دیتی ہیں کوئی انچی بات میں کہتے ہیں چلو باڑ نکلو اس طرح کے معاملات بھی سامنے آتے رہتے ہیں الزامات سامنے آ رہے ہیں لیکن یہ معاملہ چلا اس سے کئی خواتین جو مسلمی غنون کے قائدین ہیں وہ اپنی اپنی جن جس نے اپنی اپنی خواتین کے نام ڈلوائے یا جس کو وہ سپورٹ کرتے تھے یا جس کے حق میں انہوں نے ووڈ کارس کیا وہ اپنی اپنی انہوں خواتین کو ڈیفینڈ کر رہے یعنی آپ اندازہ کریں الیکٹی بلز کے معاملات کو چھوڑ دیں خلقوں کی سیاست کو چھوڑ دیں لیکن جو تماشا لگا ہوا ہے وہ خواتین کو ڈیفینڈ کرنے پر لگا ہوا ہے ان کو اندازہ ہے یعنی ان کو یہ پتا ہے کہ تھالی میں کوئی آ کے ہمیں دے گا جناب یہ آپ نے جیت جانا ہے یہ فلان فلان سیڈ ہے جسا دوزار اٹارہ میں ہوا تھا تریکی انساہ کو جتوائے گیا تھا اس طرح نون لیگ میں نوازشیف صاحب کو نون لیگ کو جتوانا ہے چاہے وہ جو مرضی کریں چاہے وہ سیونٹی سیونٹ میں جس طرح سے بلا مقابلہ متخب ہو گئے تھے بے شک اس طرح سے کر دے کچھ ہو جائے آ جا رہا ہے ملیگ نون کے اندر کہ فلان کا نام نہیں ہے فلان کا نام ڈالا ہے فلان کا نام ڈالا ہے اس کو اتنے نمبر پہ کیوں رکھا گیا اس کو اتنے نمبر پہ کیوں رکھا گیا اور یہ معاملہ اور یہ اختلافات کب تک چلے گا یہ بہت بڑا مسلم ملیگ نون کے لئے امتحان ہے اور یہاں تک کہ مسلم ملیگ نون کے ایک بہت سینر اور مرکزی رہنما ہے انہوں نے کہا ہے کہ خاموشی کی بھی ایک زبان ہوتی ہے لیکن اسے کوئی سننے اور سمجھنے والا نہیں ہے اور پارٹی میں کام کرنے والے لوگوں کو نظرانداز کیا گیا ہے اور نئے لوگوں کو سامنے لاکر کھرا کیا گیا ہے وفادال لوگوں کو نظرانداز کیا گیا ہے اور پرانا ورکر آج بہت پریشان ہے اور خواتین بھی پریشان ہے اور خاندانوں کو نوازا گیا ہے یہ ایک بہت سینئر لیڈر ہے جس نے یہ واضح اٹھائی ہے لیکن اس کی مخالفت کرتی مسلم ملیگ نون وہ کہتے ہیں ایسی کوئی آواز اٹھتی نہیں ہے مسلم ملیگ نون کے اندر وہ کہتے ہیں ایسا کوئی معاملہ ہوا ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں نون ملیگ کے اندر بہت کمال ہے نون ملیگ والے یہ بات کرتے ہیں وہ اس پر موقع پر رکھتے ہیں البتہ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں خواتین کے معاملے پر مسلم ملیگ نون کے اندر چار گروہ بن چکے ہیں جنگ بہت روج پہ ہے ہر لیڈر اپنی اپنی خواتین کو سیو کرنے کے چکروں میں پڑھا ہوا ہے اللہ حافظ